اہمیت کے اندر ایک حکم کا ایک بار آیا جانا ہی اس کی اہمیت ہے وہ اپنے اندر اہمیت کا حامل ہے کسی حکم کا قرآن مجید میں ایک بار ہی بیان کر دیا جانا کافی ہے لیکن اللہ پاک کسی بات کو تقرار فرمائے کسی بات کی اور بار بار اس پر توجہ دلائے تو پھر اس کی اہمیت اپنے اندر اور بڑھ جاتی ہے ہے نا تو یہاں پر اللہ پاک نے اس بات کو چار مرتبہ ریپیٹ فرمایا چار مرتبہ مقرر ارشاد فرمایا ہے اور بات بہت ہی سادی سی ہے اور اکثر خطبوں میں ہم سنتے بھی رہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان آیتوں میں اپنے نبی پاک سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ثت مبارک یعنی بحیثیت نبی آپ کے بھیجے جانے کا مقصد بیان فرمایا اور اس کی ترجمہ نہیں کی جائیں ان چاروں آیتوں کی تو یہ بات نکلتی ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے نبی پاک سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے کا مقصد بیان فرمایا یہ کہ یہ نبی جنہیں ہم نے بھیجا اور اس لئے بھیجا کہ یہ لوگوں کو خدا کی آیتیں پڑھ کر سنائیں خدا کی آیتیں پڑھ کر سنائیں انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں اور ان کا تذکیہ کریں ہمارے بعض مفسرین نے ان چاروں آیتوں کی مجموعی تفسیر میں یہ بات لکھی مجموعی تفسیر میں ان چاروں آیتوں کی ایک ساتھ تفسیر کرتے ہوئے بات لکھی کہ ان چاروں آیتوں کا جو بنیادی نکتہ ہے جو مرکز ہے جو جسٹ ہے اس کی روح ہے وہ یہ کہ اللہ تعالی نے اپنے نبی کو انسانوں کے تذکیہ کیلئے بھیجائے اور اسی تذکیہ کیلئے نبی اسی تذکیہ اور تربیت کیلئے اللہ کے نبی لوگوں کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں اسی تربیت اور تذکیہ کیلئے وہ انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں تو معلم ہوا کہ نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے کے جو بنیادی مقاصد ہیں کہ کیوں ہم نے نبی کو بھیجا اس میں سے ایک بنیادی مقصد یہ بھی ہے کہ نبی رسول اور پیغمبر انسانوں کا تذکیہ کرے یہی تذکیہ جس سے ملتا جلتا لفظ ہم اپنی اپنی اجتماع ہمارے جماعت کی استلاح میں استعمال کرتے ہیں وہ ہے تربیت کبھی کبھی ہم ان دونوں الفاظ کو ساتھ میں بھی استعمال کرتے ہیں تربیت اور تذکیہ تربیت تو بہت آسان لفظیں بھائیوں تربیت سے ایک ملتا جلتا لفظ اللہ سبحانہ وتعالی کا صفاتی نام بھی ہے آپ گیس کر سکتے ہیں بتا سکتے ہیں کون سا نام ہے تربیت ہی سے نکلا ہوا اللہ پاک کا ایک صفاتی نام بھی ہے کون سا نام ہے صفاتی نام اللہ کا صفاتی نام اللہ کا اللہ سبحانہ وتعالی کا صفاتی نام رب رب جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کا صفاتی نام ہے اور دونوں کا مصدر ایک ہی ہے رب بھی پرورش کرتا ہے نگے بانی کرتا ہے اپنے بندوں کا آقا ہے وہ اپنی مخلوق کا ان کی پرورش کرتا ہے ان کی نگے بانی کرتا ہے ان کی ضرورتوں کی تکمیل فرماتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی وہ رب ہے انہی معنی میں جب ہم رب کی تشریف پڑھ رہے ہوتے ہیں قرآن کی چار بنیادی استعلاحوں میں جب ہمیں اس میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ عربی زبان میں وہ عورت جو بچے کی خدمت کرتی ہے بچے کی دیکھ بھال کرتی ہے چھوٹے بچے کی اسے ربیبہ کہتے ہیں ربیبہ کیا کرتی ہے وہ بچے کو بچے کی ضرورتوں کا پورا خیال رکھتی ہے اس کے اٹھنا بیٹھنا اس کا کھانا پینا اس کی چلنے اور حاجات کی ضروریات کی تکمیل کی ساری باتوں کا وہ پورا پورا دھیان رکھتی ہے اس لئے اسے ربیبہ کہتے ہیں اس کا دھیان رکھتی ہے بس اسی سے ہی ملتا جھلتا لفظ ہے تربیت کہ جس میں